مانی لانٹرنگ کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی احتساب عدالت پیشی مریم نواز اظہار یک چہتی کے لیے احتساب عدالت جائیں گی کارکو ناغ بھی بڑی تعداد میں عدالت کے باہر پہنچیں گے عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایم اے کالیس کے عدالت جانے والا راستہ بند کر دیا گیا بیوٹیفیکیشن اپ لاہور پروچیکٹ کے تحت چھالیس سکیموں کو مقمل کرنے کا پیسلا ایم سی ایل نے بیس کروڑ کی لاغت سے چھالیس سکیمیں مقمل کرنے کی ٹھانگی چھالیس ترکیاتی سکیموں کے اسی ماہ اوپن ٹینڈرنگ ہوگی پانچ نویمبر کو اڈا چھویل واہ کا جمشیٹ ٹاؤن مہر فیاس پالہنی فتہگر گل بہار پالہنی کے ٹینڈرز کھولے جائیں گے سکیموں میں یونین کانسل دو سو ستر جوڈیشل کامپلیکس بیسٹ ویسٹرن لنک روڈ کے ٹینڈرز شامل ہوں گے کمیشنر نے بیس کروڑ کی سکیمیں مقمل کرنے کا ٹاست سومتیا حکومت کا عقصہ راونیو عوامی خدمت کا چہریاں لگانے کا اعلان وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں راونیو سے مطالقہ امور ایک ہی چھت تلے نمٹائے جائیں گے سردار اسمان بزدار کی افسران کو صبح دس سے تین بجے تک کچہری میں خود موجود رہنے کی ہدایت خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے بنا گئی ومن پرٹیکشن آتھارٹی فنڈز کی ادم دستیاوی کے بعد غیر فار پنجاب حکومت نے ومن پرٹیکشن سینٹرز کی تعمیر کی بجائے پناہ گاہوں کے لیے سو ملین مختص کر دیئے ومن پرٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن ڈی جی اور دیگر کانٹریکٹ ملازمین دفاتے کے بغیر سرکاری امور نمٹانے لگے لاہور کو زیریلے دھوئے نے اپنی لپیٹ پہ لے لیا ائر کوالٹی انڈیکس 327 تک پہنچ گیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ سب سے زیادہ متاثر انکھوڑ گلے کے امراض میں اضافہ سموک بڑھنے پر شہریوں کا شدید رد عمل کہا محکمہ محولیات کے اقدامات کافی کاروائے کے سوا کچھ نہیں محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے وقت تعلوکی میں اضافہ کا امکان ہے حکومت کا راوی کناری نیا شہر بنانے کا منصوبہ زمین کا کم محافظہ ملنے پر متاثرین شکفہ کنا متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج میاں محمود رشید کے بھائی کی منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس صوبائے وزیر کے بھائی نے اتھارٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کراتے دیا موسیم لکھ فے کا متاثرین کا ساتھ دینے کا اعلان موسیم لکھ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے میں نے قدم بڑھا دیا اب آپ کی باری ہے شیر جوان فورس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا آپ نے اہد کرنا ہے کہ اپنے مستقبل کو سموارنا ہے ادھر پی ڈی ایم کے لاہور میں جلسے کے لیے لیگی اراکین اسمبلی کا ہم اچلاس تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کی حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف نے ساتھ رفیق سردار ایا ساتھ اکر پیرویز ملک کو اہم تاثر سوم کیے موسیم لکھ نون کے رانوما خاطر ساتھ رفیق نے حکومت کا آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا دن بدن بڑھتی مہنگائی سے ہر شہری پریشان ہے وزیراعظم صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اسی کا بیڑا غر کر دیتے ہیں موسیم لکھ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤنلا نے کہا حکومت سردار ایا ساتھ کے بیان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے پارٹی کے اندر کوئی تقسیم نہیں نواز شریف کا بیانیا ہی پارٹی کی رائے ہے موسیم لکھ نون کی ترجمہ مریم اورنگ سیب بولی پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہوگی سیڈی کارٹیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگ سیب نے کہا مول روڈ پر سردار ایا ساتھ کے خلاف لگائے گئے بینرز پر موڈی اور بھارت کے پرچم لگانے کی برزور مضمت کرتے ہیں موسیم سابق سپیکر قومی اسملی سردار ایا ساتھ کے بیان کا معاملہ تحریک انصاف آج ایا ساتھ کے بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے گی احتجاجی مظاہرے کی قیادت راہنما تحریک انصاف اجازت چواہدری کریں گے سکول انفرمیشن سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے شماری کا کام مکمل نہ ہو سکا صرف ساٹھ فیصد سکول مقررہ وقت میں ڈیٹا اپلوڈ نہ کر سکے وان من ٹو ٹو میں ساڑھیں پانچ سکولز نے ڈیٹا اپلوڈ کر دیا چبکہ چھتیس ازلاح میں سے ایک بھی زلہ مکمل ڈیٹا اپلوڈ نہ کر سکا لاہور پولیس نجی ٹورچر سیل بنانے سے باز نہ آئی انچارچ چوکی اڈا پلوڈ کا حویلی میں نجی ٹورچر سیل پکڑا گیا چوکی انچارچ حیدر اور تھانیدار سازد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ادھر ملزمان کو تحفظ دینے پر سابق ایسیچو نواب ٹاؤن کی خلاف مقدمہ درج سابق ایسیچو نے بغیر ملکیتی تزدیق گاری کی چوری کے مقدمہ درج کیے سی سی پی عمر شیخ کی حمید لطیف ہسپتال آمد سی سی پی عمر شیخ نے ہسپتال کے قریبی عزیز کی عیادت کی کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک میسٹر بناہمین کی بادشاہی مسجد آمد کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کا تاریخی مقامات میں دلچسپی کا اظہار شاہی ہمام کا دورہ بھی کروائے گیا کنٹری ڈائریکٹر نے لاہور لاہور ہے کا نانہ لگا دیا مہمان نواسی پر لاہوریوں کا شکریہ ادا کیا قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی کے ساگرہ مسلمی کاف کی جانب سے قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی کو جنم دن کے موقع پر مبارک بات کے پیغمات اور لمبی عمر کے لیے دعائیں حضرت ڈی بی صاحبہ کے سالانہ ارس کی تین روزہ تقریبات اختتام پذیر آخری روز نحفل سماہ میں قوالوں نے سماہ پاندیا نحفل سماہ کے اختتام پر پیر یاسر علی قادری نے ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائے ماہ ربیل اول کی مناسبت سے صدر کینگ بازار میں چودہ ربیل اول کا بچپن سالہ قدیمی جلوس پر آمد جلوس وائز چیئرمن کنٹورمنٹ بور سید شاہد کی زیرے نکرانی نکالا گیا جلوس میں گاڑیاں موٹر سائٹلیں اونٹھ اور بیل گاڑی سمیت پیدل افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی تیرے کے بیداری امت مصطفیٰ کے زیرے تمام وحدت امت اور میراس نبوت کانفرنس سربراہ تیرے کے بیداری امت مصطفیٰ جواب نکی کی زیرے صدارت کانفرنس میں قبلہ ڈاکٹر ایاز ملانا محمد خان شرانی لیاقت بلوک زمیں جید علماء کرام کی شرکت ماہ ربیل اول کے مبارک مہینے میں رہیم سٹور کی جانب سے کسٹمرز کے لیے قراندازی کا سلسلہ جاری علام اکبال تان برانچ میں چار کچھ نصیبوں کو قراندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس دیے گئے رہیم سٹور کی سی ای او رانہ اکتر کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کار خیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں آئیس ایس ای ایمپائر علیم ڈار کا بڑا عزاز علیم ڈار سب سے زیادہ ونڈے میچز سپروائز کرنے والے ایمپائر بن گئے علیم ڈار نے جنوبی افریقہ کے روڈی گورٹسن کا ریکارڈ توڑ دیا علیم ڈار نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا زیادہ میچز کا ریکارڈ بنانے پر اللہ کا شکر گزار ہوں اور چھٹی کے روز لاہار چڑیا گھر میں شہریوں کا رش رہا شہریوں نے کرونا کو حکومتی احکامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرونا بے اتنا خطرناک نہیں رہا کہ اس سے ڈرہ جائے شہریوں نے کرونا ایسو پیس ہوا میں اڑا دیئے ماس پہن کر داخل ہونے والوں نے چڑیا گھر پہنچتے ہی ماس جیبو میں ڈال لیئے موسیقی موسیقی